السلام علیکم فرینڈز میں بھی بلکل ٹھیک ہوں اور دعا کرتی ہوں آپ سب لوگ بھی اپنے اپنے گھروں میں خوش پاش فٹ فٹ اور شاد عباد ہوں اچھا جناب ویڈیو کے ٹائٹلز آپ کو آئیڈیا ہوا ہے نا کہ ہم کیا بات کریں گے جی ہاں ابھی تھوڑی در پہلے ہی شاروخ کا ایک ویڈیو آیا بہت شورٹ سا تھا 33 سیکنڈ جسٹ اور اس میں انہوں نے کیا دھماکہ کیا کہ میں یہاں سے جا رہا ہوں چینل چھوڑ کے جا رہا ہوں اور ان کے بقول یہ کہ آپ لوگ کا جو دل جائے وہ بولے لیکن ہم اگر کچھ بولتے ہیں تو ہماری فیملی میں سے لوگ آ کر ہمیں روک دیتے ہیں کیا سچ میں ان کی فیملی میں سے کسی نے ان کو روکا ہوگا مطلب یا پھر جو آج کل ان کے اوپر بہت زیادہ پریشر ڈالا جا رہا ہے بہت سائے لوگوں کی طرف سے کہ بھئی آؤ اور نینا کے لیے سٹینڈ لوگ کے جو وہ خاتون تھی جنہوں نے نینا کو ہار پھول پہنائے ہیں تو ہم نے یہ کہا کہ بھی تھوڑے سے ہار پھول ان کی طرف بھی بنتے ہیں کوئی آپ کو اتنے تحفے دیتا ہے تو آپ کو بھی تو دینا چاہیے نا تو مجھے ایسا لگا کہ ایسا تو نہیں کہ شاروخ نے اس بات سے بچنے کے لیے کہ لوگ اب ان کے پر پریشر ڈالتے رہیں گے کہ تم وہاں والوں کو کیوں نہیں ریاکشن دے رہے ہو وہاں والوں کو کیوں نہیں کچھ بول رہے ہو تو اس لیے انہوں نے سوچا ابھی فیل حال کے لیے ٹیک اپ بریک ٹیک اچھل پل بول دوں گا کہ گھر والوں نے روک لیا وہ ہوتا نہیں ہے کہ جیسے ایسا ہوتا ہے کوئی پروگرام بن رہا ہوتا ہے تو اگر کسی دوست نے نہیں جانا ہوتا ہے تو وہ گھر والوں کا نام لگا دیتا ہے اور سب کو پتا ہوتا ہے کہ ہاں جی چلو ان کے گھر والے واقعی تھی روک ٹوک کرتے ہیں اس لیے وہ کہہ دیتا ہے کہ یار امی نہیں مان رہی ہے اببو نے اجازت نہیں دی لیکن یہاں شاروخ کے موں سے یہ سن کر کہ گھر والوں نے روک دیا ہے تو یہ سن کر تو بھئی ہمیں حیرت کا جھٹکہ لگا کہ گھر والوں نے جب نہیں روکا جب آپ ایک سال سے یہ گند یہاں پر لا رہے ہیں مستقل بکے چلے جا رہے ہیں ابھی صبح بھی آپ کی جو ویڈیو آئی تھی اس میں بھی آپ نے ستارہ کے لیے جو بھی ساری باتیں بولی ہیں تو اس وقت گھر والے بالکل نہیں روکتے ہیں یا اس سے پہلے آپ جو بھی تماشے کر رہے تھے جب کسی نے نہیں روکا آج جب دو چال چھے لوگوں نے آپ کو بولا کہ جی فلا خاتون جو ہیں فلا خاتون جو ہیں ان کے پر رییکشن دو اپنی بی بی کے لیے آواز اٹھا ہو تو آپ نے سوچا کہ ایک چپ اور سو سکھ مطلب یہاں سے میں غائب ہو جاتا ہوں چال چھے دن میں لوگوں بول دوں گا کہ آج ہی لوگوں نے اتنا مجھے بولا اتنا فورس کیا تو وہ کہتے ہیں نا کہ تم نے پکارا لو میں چلا آیا تو ایسے ہی شاروخ جو ہیں وہ پھر دوبارہ سے ہٹک مٹک کرتے ہوئے یہاں پر آ جائیں گے مجھے کم از کم یہی سین لگا ہے ورنہ شاروخ کیا رکھنے والا ہے کسی کی سننے والا ہے ہم لوگوں کو تو یہی حیرت ہوتی تھی کہ بھائی کس قدر ہی تم گندہ بولتے ہو اپنے ہی کزن کے لیے اپنی خالہ کی بیٹی کے لیے جو بہن جیسی ہی ہو جاتی ہے لیکن آپ لوگوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے صبح جو نینہ جس طریقے سے ریائکٹ کر رہی تھی تو مجھے یہ تھا کہ ان کی ذہنی آلت بھی اتنی غراب ہو چکی ہے کہ اب ان کو کیا ہی بولیں اب یہاں پر شاروخ صاحب جوہاں انہوں نے سوچا موقع زب ورار ہونا ہی بہت بہتر ہے خیر ابھی فی الحال کے حساب سے تو ان کی کومنٹ بوکس میں لوگ ان کو بول رہے تھے نہیں شاروخ آپ نے نہیں جانا ہے ایک آپ ہی تو ہو جو نینہ کے لیے سٹینڈ لیتے ہوں پھر کون اس کو ریکس دلائے گا نہیں ریک نہیں سٹینڈ دلائے گا سارے تو چلے اب دیکھتے ہیں کہ شاروخ صاحب کب پلٹ کر آتے ہیں ویسے مجھے حیرت ایک یہی ہے کہ شاروخ کو یہ ضرور بتانا چاہیے تھا آخر وہ کون سے گھر والے ہیں جن کی شاروخ نے آج سن لی ہے پہلے کبھی نہیں سنی ہے یا وہ گھر والے آج ہی جاگے ہیں اور انہوں نے شاروخ کی جو ہے نور کلاس لیا اور بولا ہے بس بند کرو چینل اور گھر بیٹو زکون سے چلے جی اب دیکھتے ہیں کہ دو تین دن میں کب آ کر یہ دوبارہ سنی ویڈیو بناتے ہیں یا ہو سکتا ہے دو تین دن نہ بھی لیں اور آج کل میں ہی آ جائے کیونکہ انہوں نے یہ کہا پھر ملتے ہیں پھر رک گئے آپ پہ بس یہ نہیں بھولا کہ ویڈیو اچھی لگتی ہے تو لائک شیئر سسکرائب ضرور کر دینا ویسے مجھے یہ لگتا ہے کہ شاروخ کو ڈیزن تو ضرور بتانا چاہیے تاکہ کیا وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے گھر والوں نے آخر آج ان کو روک لیا ہے ورنہ آج سے پہلے تک نہیں روکا تھا اور وہ کون سے گھر والے ہیں جنہوں نے ان کو روکا ہے چلے فرنڈز ہم بھی ویڈیو اینڈ کرتے ہیں خوش رہیں آباد رہیں صدا حاستہ مسکراتے رہیں ایک ہی زندگی ہے اسے آسان بنائیں اپنے لئے بھی دوسروں کے لئے بھی اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ